میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سکول آج ہم پروینس کے آرٹیکل وان ٹونٹی فور سے وان ٹونٹی ایٹ تک ڈسکس کریں گے سو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی کو اپنا جو کوسٹن ہے وہ کومنٹ باکس میں کوسٹن کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو چلی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل وان ٹونٹی فور ڈیل کرتا ہے سپلیمنٹی آر اکسیسیو گرانٹ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی فائنینشل ایل سمدلک جائے وہ یہ پتا چلتا ہے کہ کسی خاص جو ہے وہ چیز پر کسی خاص سروس پر جو اماؤنٹ خرج کی جانی تھی کہ جو اماؤنٹ منظور کی گئی تھی وہ ناکافی ہے وہ ایناف نہیں ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے یا کسی اور نئی جو سروس ہے اس پر جو ہے وہ کوئی اماؤنٹ جو ہے وہ ختم خرج کرنا پڑ گئی ہے اگر یہ چیز پتا چلتی ہے اور وہ جو اماؤنٹ ہے وہ اینول بجٹ میں جو ہے وہ نہیں لکھی گئی وہ جو ایکسٹر اماؤنٹ ہے جو ضرورت پڑ گئی ہے یا کسی نئی سروس کے لیے جو ضرورت پڑی ہے وہ اینول بجٹ سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے یا ادربائیس جو ہے وہ یہ چیز پتا چلتی ہے کہ کسی خاص سروس کے لیے جو اماؤنٹ ہے وہ اثرائز کی گئی تھی منظور کی گئی تھی ایک فائنانشل کے لیے تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ سے بڑھ گئی ہے جو منظور کی گئی تھی مطلب ایک جو سرویس ہے اس پر اگر ایک عرب روپے کا تخمینہ تھا اس کی میرے تھا اور وہ جو ہے وہ ڈیڑھ ارب تک پہنچ گیا ہے تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کیا ہوگا کہ جو پروینشل گورنمنٹ ہے آپ کی اس کے پاس یہ پار ہوتی ہے کہ وہ اتھرائز کر دے فردر جو اماؤنٹ ہے وہ ایکسپنڈیچنز کے لیے مزید اماؤنٹ جو ہے وہ علاو کار دے جو آپ کا پروینشل کونسلیڈیٹڈ فنڈ ہے اس میں سے مزید جو اماؤنٹ ہے وہ علاو کار دے کہ کسی بھی خاص اوپر کی جو دونوں کنڈیشنز بتائی گئی ہیں اس میں سے جو بھی کنڈیشن جو ہے وہ لگتی ہے اس کنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ پروینشل گورنمنٹ مزید اماؤنٹ ہے وہ علاو کر سکتی ہے چاہے وہ ایکسپنسز جہاں وہ چارج ڈپان کی کیٹ اگر ہی کی ہیں یا دوسری ایکسپنسز ہے کسی بھی ایکسپنس کے لیے وہ مزید اماؤنٹ ہے وہ اتھرائز کر کے اسے نیشن پروینشل اسمبلی کے سامنے پیش کرے گی آرٹیکل ایک سو بیس سے ایک سو تیس تک جو جو بھی کلازیز لگتی ہیں وہ اس بجٹ کے اوپر اسے آپ سپلیمنٹیو بجٹ بھی یہ کہہ سکتے ہیں یا جو بھی سیچویشن ہے چاہے ایکسپنسز بجٹ ہے یا سپلیمنٹیو بجٹ ہے جو بھی سیچویشن ہے اس کے اوپر آرٹیکل وان ٹوانٹی سے آرٹیکل وان ٹوانٹی تری میں جتنی بھی کلازیز بتائی گئی ہیں وہ سارے کا سارا جو پروسیجر ہے وہ اس کے اوپر بھی سیم اسی طریقے سے اپلائے ہوگا سپلیمنٹی ایکسپنسز بجٹ کے اوپر مطلب مزید فنڈ کی دورت پڑتی ہے تو وہ اسے آرٹیکل وان ٹوانٹی فائی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اوپر جتنی بھی کلازیز بتائی گئی ہیں جو جو پروسیجر جو 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 ہیں وہ رولز اور جو ایکسپنڈیچرز کے منظور کرانے کے لیے پروینشل اسمبلی کے لیے بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی پروینشل اسمبلی کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ کسی بھی ایکسپنسز کو جو ہے وہ منظور کسی بھی قسم کے رقم کو ایکسپنڈیچر کو وہ منظور کر سکتی ہے کس طریقے سے یا اس کا کیا اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ اوپر جو آرٹیکل وان ٹوانٹی ٹو کے اندر ایک ووٹنگ پروسیجر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو چارڈ بانگی کٹیگری کے ایکسپنس نہیں ہوں گے ان کو اوپر ووٹنگ ہوگی یا اس کے علاوہ آرٹیکل وان ٹوانٹی ٹری کے اندر وہ ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ سکیجول ایک بنے گا جسے چیم منسٹر سائن کرے گا پھر اسے اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اسے ایسے ایسے اور یہ وہ سارا جو بھی چیزیں ہیں اس پر اسی جب سے پہلے پہلے اگر اگر ایکسپنسی میں جو ہے وہ کسی ری فانڈ کی کسی بھی ایکسپنس کی ضرورت پڑھ جاتی ہے تو پروینشل اسمبلی کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی جو ہے اسٹیمیٹیڈ اماؤنٹ منظور کر سکتی ہے لیکن اس کی جو ہے وہ مدت تین مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی مطلب تین مہینے کے لیے کسی بھی اماؤنٹ کی جو ہے وہ پروینشل اسمبلی کے پاس ایک امرجنسی پاہ سے دی گئی ہے کہ وہ تین مہینے کے لیے کوئی بھی اماؤنٹ رہا ہے وہ اوپر کے پر سیجر کو فالو کیے بغیار بھی کر سکتی ہے اگر وہ جو آپ کا سکیجوئل ہے اس کی ابھی توشیق نہیں ہوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہوئی یا آپ کے اوپر جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر بوٹنگ نہیں ہوئی تو اس صورت میں ہے مجلسی آپ کو فانڈ کے دور پڑھ گئی ہے تو یہ تین مہینے کے لیے یہ پروینشل اسمبلی کوئی بھی فانڈ منظور کر سکتی ہے آرٹیکل وانٹ وانٹی سیکس ہے سیم اوپر والی ہی کلاس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے یہاں پر یہ ہے کہ اگر جب آپ کی پروینشل اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تحلیل ہوتی ہے تو اس ٹائم اگر فانڈ کی منظوری کروانی ہے تو اس میں کیا پروسیجر ہے اس نے کہا کہ اوپر جتنے بھی اکام دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کی جو اگر آپ کی جو پروینشل اسمبلی ہے وہ ڈیزالو ہے تو آپ کی جو پروینشل گومیٹ ہوتی ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے کوئی بھی کھچا وہ منظور کروا سکتی ہے لیکن اس کی مدد چار مہینے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر اسمبلی موجود ہے تو پھر یہ تین منت ہے اور اگر اسمبلی پروینشل اسمبلی ڈیزالو ہے تو پھر جو پروینشل گومیٹ چار منت کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی اسمبلی ہے اسے منظور کروا سکتی ہے یہاں پر آگیا ہے کہ پینڈنگ کپلیشن جو آپ کا 122 کے اندر ایک پرسیجر ہے ووٹنگ کا اگر وہ پینڈنگ ہے یا اس کے لیے 123 میں جو ایک سکیجول کا پرسیجر ہے اور اس کو پیش کرنے کا اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کا اس کو پروینشل اسمبلی پیش کرنے کا یہ پرسیجر جو ہے یہ اگر پینڈنگ بھی ہیں تو آپ کی پروینشل گومیٹ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ چار مات کے لیے اگر اسمبلی ڈیزالو ہے پروینشل اسمبلی تو وہ اس کو منظور کر سکتی ہے کسی بھی ایکسپینڈیچر کو آرٹیکل 127 ہے جس میں ڈیفرٹ پروینشل جو نیشنل اسمبلی کے لیے تھیں وہی پروینشل پروینشل اسمبلی کے اوپر اپلائے کی گئی ہیں یہاں پر ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو یہ پروینشل یہاں پر میں ان کو علاقہ سے ڈسکرائب نہیں کروں گا کیونکہ میں نیشنل اسمبلی کا ٹاپک پہلے کے لیے کروا چکا ہوں اور یہاں پر یہ تمام پروینشل یہ میں نے ڈسکرائب کی ہے تو آپ چینل پر جا کر ان تمام آرٹیکل کو دیکھ سکتی ہیں تو کہا گیا کہ کونسٹیوشن کے مطابق جو کلاس 2 سے لے کر کلاس 8 تک آرٹیکل 53 کلاس 2 اور کلاس 3 آرٹیکل 54 آرٹیکل 55 آرٹیکل 63 267 آرٹیکل 69 77 87 اور آرٹیکل 88 جو ہے وہ کسی بھی پروینشل اسمبلی اس کے کسی میمبر یا اس کی کمیٹی پر جو ہیں وہ اسی طرح ہی اثر انداز ہوں گی لیکن اس میں نیشنل اسمبلی میں جو ہلکا تھا فرق ہوگا وہ یہ ہے کہ کہ جہاں پر بھی وائڈ وہاں پر ان کلاس مجلس شورا یا پارلیمنٹ ہے یا کوئی ہاؤس ہے یا نیشنل اسمبلی ہے تو اسے جو ہے یہاں پر جب وہی کلاس اپلائے ہوں گی تو وہاں پر اسے پروینشل اسمبلی کو جو ہے اس ریپرنس سے جو ہے وہ ریڈ اوٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ جہاں پر وہاں وائڈ پریزیڈنٹ تھا جب یہاں پر یہ کلاس اپلائے ہوں گی تو وائڈ گورنر ہوگا تو جہاں پر وائڈ جو تھا وہ پیڈل گورنمنٹ تھا جب وہی پروینز یہاں پر اپلائے ہوں گی تو یہاں اس سے براد پروینشل گورنمنٹ لیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جہاں پر وہاں پر ورڈ پرائم منسٹر تھا تو یہاں پر چیف منسٹر لیا جائے گا وہاں پر پیٹویل منسٹر تھا یہاں پر پروینشل منسٹر لیا جائے گا اور جہاں ان کلازز کے اندر ورڈ نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے تو اس کا جو کونسٹویشن کے جو کومنسنگ کے ہے اس سے پہلے جو بھی امیڈیئٹ اسمبلی ہوگی پرویشل اسمبلی اس سے وہی مراد لی جائے گی اور اگر مزید دیکھیں تو اس نے کہا ہے کہ جو کلاس ٹو ہے آرٹیکل ٹی فور کی اس کو جب یہاں پر اپلائے کر جائے گا تو وہ اس طریقے سے کہ وہاں پر وارڈ ون ہنڈرڈ تھلٹی ہے ایک سو تیس ہے تو اسے ون ہنڈرڈ میں کنوائٹ کر دیا جائے گا جب اس کلاس کے اوپر جائے وہ اپلائے ہوگا تو آرٹیکل وان ٹونٹی ایٹ ہے بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے یہ گورنر کی جو آرڈین ایس جاری کرنے کی پار ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب بھی گورنر کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آرڈین ایس ایشو کر سکتا ہے لیکن اس میں شرط اس نے یہ ہے کہ جب اسمبلی سیشن میں نہ ہو اگر پرویشل اسمبلی سیشن کے اندر ہے تو گورنر آرڈین ایس ایشو نہیں کر سکتا جب اسمبلی سیشن میں نہ ہو اور گورنر یہ سمجھے کہ ایسے حالات جی ہیں سرکمسٹرانسز تو گورنر کے لئے وہ کوئی جو آرڈین ایس ایشو کر سکتا ہے حالات کہ مطابق جوئی رسل کوئی بھی آرڈین ایس ایشو کر سکتا ہے پوریشل اس طرح اندر ہوتائی ہے۔ اس طرح اندر کوئی آرڈین ایس مجھے ٹھو cr drop کے پرویشلس میں انہیں کسی بھی کرتا ہے اس کی جو جوآہ ہوتیا اس کویں پورس ہثل ہوتی ہے۔ اسیم غیر آج بھائی ہے۔ یہ اس کو حاصل ہوگی اس کو وہی فوس جو ہے وہ حاصل ہوگی جو کہ پروینشل اسمبلی کے ایکٹ کو حاصل ہوتی ہے اور وہی پابندیاں اس پر بھی اپلائے ہوں گی جو کہ پروینشل اسمبلی کے ایکٹ پر اپلائے ہوتی ہیں جو پروینشل اسمبلی جو لا بناتی ہے اس کے اوپر جو اپلائے ہوتی ہیں لیکن یہاں پر اس کے اوپر کچھ فردر پرو انسٹرکشنز ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے پروینشل اسمبلی کے سامنے رکھا جائے گا جو بھی پرویشل اسمبلی ہوگی جس پرویش کے اندر وہ پاس کیا گیا ہے وہ آئرڈین اس اس کے سامنے رکھا جائے گا اور وہ جو آئرڈین اس ہے وہ اپنے پاس ہونے سے نوے دن کے بعد آٹومیٹکلی ایکسپائر ہو جائے گا یا ان نوے دن سے پہلے بھی اگر جو اسمبلی ہے وہ ایک ریزولوشن کے ذریعے ڈس اپروپ کر جاتی ہے تو جب جو ہی وہ ریزولوشن پاس ہوگی جس میں اس آئرڈین اس کو ڈس اپروپ کرنے کی ب بات کی گئی ہے تو وہ آٹومیٹکلی سمجھ جائے گا یا اگر اسمبلی ایسا نہیں بھی کرتی تو اسے پاس بھی نہیں کرتی تو نوے دن کے اندر اندر جائے وہ آٹومیٹکلی ریپیل ہو جائے گا اس میں فردر ایک شرط رکھی گئی ہے وہ یہ کہ اگر اسمبلی جو ہے وہ چاہے ریزولوشن کے ذریعے آرڈی نیس کو فردر بھی ایک سو بیس دن کے لیے بڑھا سکتی ہے میں اس کو اگزامپل کے طرح سمجھاتا ہوں کہ جو گورنر ہے کسی پروینس تھا اس نے ایک آرڈی نیس جو ہے وہ ایشو کیا تو آرڈی نیس نے نوے دن کے اندر جو ہے وہ ریپیل ہو جانا ہے لیکن پرویشن اسمبلی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ مزید اسے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے ایک سو بیس دن کے لیے تین منتھ کے لیے پہلے تھا نوے دن کے لیے اور ایک سو بیس دن مطلب چار منتھ مزید اسے بھی جو ہے وہ اس تین منتھ پہلے تین منتھ کے علاوہ بھی مزید ایک سو بیس دن کے لیے پرویشن اسمبلی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اسے مزید بڑھا سکتی ہے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اس کی مدد کو لیکن جو ہی اس کی جو وہ مزید جو ایکسپینڈ کیا تھا ایکسپینڈ کیا تھا اس کی مدد کو پرویشن اسمبلی دے جو ہی وہ مدد انڈ ہوگی تو وہ آٹومیٹ کے لیے جا ہے وہ ریپیل سمجھے جائے گا ایکسپائر سمجھے جائے گا یا وہ جو مزید ایکسٹینڈ کیا تھا اس سے پہلے بھی اگر پرویشن اسمبلی جو ہے ایک ریزولوشن کے ثرو اسے ڈس اپروب کر دیتی ہے تو اس صورت میں بھی اسے ریپیٹ سمجھے جائے گا جو پرویشن اسمبلی ہے یعنی کہ اس کے پاس بھی جو ہے یہ رائٹ ہوتا ہے مزید اگر پرویشن دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا کہ مزید ایکسٹینڈ کرنے کی جو مدت ہے وہ صرف ایک دفعہ کر سکتے یہ نہیں ہے کہ بار بار جب پرویشن اسمبلی ہے وہ اسے ایکسٹینڈ کرتی رہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا جو گورنر کا ایک دفعہ ہیشو کرنے کے بعد مزید صرف ایک دفعہ ہی پرویشن اسمبلی اسے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی ریپیل سر جائے گا اور بی میں ہے کہ گورنر جب چاہے اس کو جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے گورنر اگر چائے تو جو اس نے آرڈین ایسیو کیا تھا وہ بھی ڈوا کر سکتا ہے واپس لے سکتا ہے کلاس 3 ہے کہ جو آپ کی کلاس 2 ہے اس پر عمل کیے بغیر بھی جو ہے کوئی بھی جب آرڈین ایس اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کی بہی حیثیت ہوگی جو ایک بل کی ہوتے ہیں جس طرح ایک بل اسمبلی کے اندر پیش کیا جاتا ہے سیم بہی پروسیجر ہوگا جب ایک آرڈین ایس سامنے اوپر بات کی تھی کہ آرڈین ایس کو اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا تو جب بھی کسی آرڈین ایس کو پروسیجر اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے ساتھ سیم بہی سلوک سیم بہی طریقہ کا رکھیا جائے گا جو کہ پروسیجر اسمبلی میں پیش کی جانے والے بل کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اسی پرسیجر کے رات سے ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے پاس کر کے لا کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے یہ بات پیاد رکھیے گا کہ کسی بھی آرڈینیس کو پاس کر کے لا بھی بقائدہ پروینشل اسمبلی کی جانب سے بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بل والا ہی پرسیجر ہوگا تو گائز یہ تھا مراج کلیکٹر ملتے ہیں اپنی ویڈیو اگلی ویڈیو میں تو تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تھانکس پر واشنگ